اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ رئیم احمد خان استقبال ہے آپ کا تصنیم ٹی وی پر ناظرین اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تصنیم ٹی وی کی خاص پیشکش شخصیت ہند شخصیت ہند کی ہر قسط میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایسی شخصیت کا جنہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی کی عظیم تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ساتھ ہی دریغ نہ کیا جب نوبت آئی جان مال وقت عزت سب کچھ اس ملک کی خاطر قربان کرنے کی ناظرین آج ذکر کریں گے کہ ایسی شخصیت کا جنہوں نے اس ملک کی خاطر خود کو قربان کر دیا لیکن آج ہم انہیں فراموش کر چکے ہیں انیس سو بیالیس میں ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہونے کے فوراں بعد بمبئی میں ایک کولیج کی لڑکی نے اپنے والد کو بتایا کہ پڑھائی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اور گھر سے باہر چلی گئی اوشا مہتا جو بعد میں اوشا بین کے نام سے مشہور ہوئی تقریباً ایک پندرہ دن تک عوام کی نظروں سے غائب رہی جب وہ دوبارہ سامنے آئی تو پتا چلا کہ اوشا نے ایک زیر زمین ریڈیو سٹیشن سیکریٹ کانگریس ریڈیو قائم کرنے میں مدد کی تھی پچیس مارچ انیس سو بیس کو ساریس گجرات میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر اوشا مہتا گاندی کی آزادی کی جنگجو تھی بچپن میں ہی اوشا بین نے مہتما گاندی سے ملاقات کی اور گاندی آئی یہ اصولوں کے پرجوش پیروکار بننے کا فیصلہ کیا شراب کی دکانوں پر دھرنا دینے سے لے کر سائمن گوبیک کا نعرہ بلند کرنے تک جب وہ صرف آٹھ سال کی تھی اوشا بین بابا اے قوم کی پرجوش ماننے والی اور پیروکار بھی تھی اگرچہ انیس سو بیالیس کی اندوستان چھوڑو تحریک کے دوران زیر زمین ریڈیو صرف چند مہینوں تک کام کرنے میں کامیاب رہا اوشا بین نے ماتما گاندی کے مشیر کے طور پر اہم کردار ادا کیا وہ خوفیہ ریڈیو کی تین بڑی نشریات میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی نشریات قومی گیتوں اور ڈاکٹر رام منوہر لوہیہ کی پرجوش تقاریر سے گنج اٹھیں ریڈیو کو مکمل طور پر ممبئی میں کپاس کے تاجیروں اناج کے ڈیلروں کاروباروں گھرانوں اور تجارتی انجمنوں کے اتیات فنڈ سے چلایا جاتا تھا ایک ایسے وقت میں جب پریس سینسرشپ اپنے اروج پر تھی اوشا بہن کی پہل نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ غیر ملکی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے گنونے مظالم کے خلاف احتجاج کریں اور مزاہمت کریں اور اس کا سننے والوں پر شدید اثر ہوا ان زیزمین سرگرمیوں سے لے کر جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کو انفرادی آزادی پسندوں کے کام کی حقیقت بنا دیا یہ ریڈیو اس دور میں امید کا مرکز تھا جب سیاسی شورش کا برطن ابلنے کو تیار تھا اوشا بہن اور ان کے گروپ نے ممبئی میں اپنے آلات کو ایک جگہ سے دوسرے مقام تک پہنچایا ایک ہی جگہ سے ایک سے زیادہ بار منتقل نہیں کیا تاکہ پتا نہ لگ سکے برطنوی حکام سگنل کو ٹریک کرنے کی امید میں حراستی وین میں سڑکوں پر گشت کرتے رہے لیکن زیادہ دیر تک انتظار نہ کر سکے اوشا بہن جنہوں نے ہندوستانی جدوجہد آزادی میں ان کی شراکت کے لیے پدم ویبوشن سے نوازا گیا تھا گیار آگست سن دوہزار کو انتقال فرما گئی ناظرین آزادی کو ستر سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ہم ان کافی لوگوں کو نہیں جانتے جنہوں نے تحریک آزادی کی عظیم تحریک میں حصہ لیا تصنیم ٹی وی کی خاص پیشکش شخصیت ہند میں ہم روبرو کرواتے ہیں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج ان کا ذکر کافی اہم اور خاص رہا کل پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اپنے محضبان رحیم احمد خان کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی